موسیقی پہانی بھی چاہیے تو حضور سے مانگتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ حضور یہ نہیں فرماتے ہیں میرے پاس کیوں آئے ہو میرے پاس کون چلو کوئی محنت کرو جا کے کون کھو دو کچھ چلو ایسا نہیں ہے تو چلو نمازے سے سفر میرے پاس آگئے ہو مانی نے کہا آقا کہ یہ گلام تھے صحابہ حضور کی تلمیز ان کو پتا تھا کہ با خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفرمتر جو وہاں سے ہو یہاں آگئے ہو جو یہاں نہیں وہاں نہیں آپ نے فرمیات جتنا پانی ہے نا غلاموں لے آؤ ساروں نے اپنے مشکیزوں کو انڈلنا شروع کر دیا ایک برطن راوی کہتے ہیں برطن میں اتنا پانی جمانہ ہوا کہ امولی کے پورے نہیں ہے یہ بھیگ جائے اتنا جمانہ ہوا وہ برطن لے کر جب حضور کے پاس حاضر ہوئے تو میرے آقا نے اپنے دستہ رحمت دستہ برکت دستہ رحمت اپنا اُس برطن میں رکھا تو حضور کی پانچ انگریوں سے پانچ دریہ بڑھائی 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 اور وہ پھر صحابہ اکرام مشکیزیں بھر رہے ہیں لو پانی پی رہے ہیں جناب غضو کر رہے ہیں وہ کیسا مندر ہوگا اور یہ وہ پانی ہے جو صرف صحابہ اکرام کو بلا اور وہ کتنے خوش رسیبے صحابہ جنہوں نے وہ پانی پی ہے جو اس کائنات کا سب زردل پانی ہے جی زمزم کے بعد زمزم کے بعد میں زمزم کے بارے میں دو روایت ہیں ایک تو اسمائل علیہ السلام کی ایڈی کی رکھڑ سے نکلا یہ بھی روایت ہے ایک ہے کہ جبریل اکر پرم یہ بھی روایت ہے تو یہ جو زمزم ہے نا وہ نکلا ہے حضرت اسمائل علیہ السلام کی ایڈی کی رکھڑ سے اور یہ پانی نکلا ہے سگید الانبیاء کی انگریوں سے کلاس پر کہتے ہیں کہ زمین سے پانی نکل سکتا ہے انگریوں سے نہیں زمین تو جنس اس پانی نکل سکتا ہے لیکن انگریوں سے نہیں میرے آقا نے اسے انگریوں سے نکالا اور راوی کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری تعداقتی چودہ تو ایک روایت میں پندرہ سکتے ہیں اترے تھے کہتے ہیں کہ اس وقت ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی ہمیں کفایت کر جاتا ہے کیسا منظر ہوگا جب حضور کی انگریوں سے پانی نکل رہا سواہ کر ہم مشکیزیں بھر رہے ہوں گے پی رہے ہوں گے مل رہے ہوں گے ایسے جمع رہے ہوں گے اللہ حضرت نے منظر کشی کی کہ اونگلیاں بے فیس پر ٹوٹے گے پیاسے جھوم کر خائندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری وانتیاں پنجاب رحمت حقین جاری جاری موسیقی